بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم فیرز پرگرام میں خوش آمدید میں ہوں حیدر حیات خان ناظرین گلگت بلتستان میں گزشتہ چند روز سے حالات کشیدہ ہیں اور حالات کی کشیدگی کی وجہ کیا ہے پرگرام میں اس کو جاننے کی کوشش کریں گے اس کے علاوہ یہ چند روز سے خبریں گردش کر رہی ہیں کہ گلگت بلتستان میں حالات کی کشیدگی کے باعث فوج کو طلب کر لیا گیا ہے ان خبروں میں کتنی صداقت ہے اس کو بھی پرگرام میں ڈسکس کریں گے اور اب یہ جو حالات کی کشیدگی ہے اس میں بہتریک کیسے آئے گی اور کتنا وقت اس میں لگے گا جو ہزاروں کی تعداد میں ہر روز سے آگ گلگت بلتستان کا رکھ کرتے ہیں وہ محفوظ ہیں یا نہیں ان کی سیکیورٹی کے کیا معاملات ہیں ان تمام موضوعات پر گفتگو کریں گے مجھے ٹیل فالائن پر جوائنگ کیا ہے خصوصی طور پر حاجی گلبر خان صاحب نے وزیراعالہ گلگت بلتستان کے ہائچ صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا ہائچ صاحب سب سے پہلے بتائیے گا موجودہ حالات کیا ہیں اس وقت گلگت بلتستان میں یہ جو خدشات کا اظہار کیا جا رہا ہے کہ حالات کشیدہ ہیں آپ بطور وزیراعالہ کیا بتائیں گے گراؤنڈ پر اس وقت پوزیشن کیا ہے یہ گلگت کے جو مہرزی اللہ تھے گزشتہ دو افتشو سے تھوڑا سا ہمارے کچھ علماء کی وجہ سے ہے وہ ایک دوسرے کے دلازاری کے حوالے سے باتیں ہوتا جا رہا ہے اور وہاں پہ جو جو سیچویشن دکھایا جا رہا ہے وہ بلکل اس کے براکت ہے زمینی حقائق اس طرح نہیں ہے البتہ یہاں جو باتیں ہو رہے وہ سیاتھی نہیں ہیں بلکہ مسئلے کی بنیادوں پر کچھ چیزیں ایسا ہیں کہ وہ علماء ہی حل کر سکتے ہیں جن علماء نے پہلے تو سکردوں سے شروعات ہوا ہے اس کے بعد جو ہے کل جمعہ کے دن قاضی نصار صاحب کے طرف سے بھی کچھ ایسے کلمات ہوا جو دوسرے سر کے دلازاری کے باتیں تو اس حوالے سے یہاں پہ ایسے کوئی حالات نہیں ہے کہ جس توریزم کے معاملات پہ اثرانداز ہو حوالے سے ایسے کچھ نہیں ہے بلکہ دیکھا حجب یہ بھی بتائیے گا گلگت ملتستان میں ہر وقت چونکہ ہزاروں کی تعداد میں سیاہ موجود رہتے ہیں کیا ان سیاہوں کی سیکیورٹی کے حوالے سے کسی قسم کا کوئی کنسرن کرنا بیلڈ ہوگا یا آپ سمجھتے ہیں کہ وہ بلکل محفوظ ہیں بلکل محفوظ ہے سیکیورٹی جلدی امر جہاں سے ہزارہ سے ہمارا گلگت پلتستان کے حدود شامل ہوتا ہے اور ایون گلگت تک پورا ایڈیا پہ لائن فورس ہے اور توریزم کے حوالے سے کوئی ایسے چیز نہیں ہے کہ بلکل پورا منہ بلکل ٹھیک اچھا ہے سب یہ بھی بتائیے گا کہ علماء کی ایک کمیٹی جس میں مرکزی رویت حلال کمیٹی کے چیئرمن بھی موجود ہیں وہ وہاں پر آئے ہیں گلگت پلتستان میں کیا اب یہ کمیٹی معاملات کو کسی طرح حال کی جانب لے کر جانے کی کوشش کرے گی انشاءاللہ دونوں طرف سے اہل سنت اور اہل تشیو کے کوئی جائد اٹھ علماء آج صبح یہاں پہ آیا ہے اور وہ جو ہے یہاں پہ دونوں مساجد کے علماء سے کاجی نصار صاحب اور اگر ہاتھ صاحب سے بات کر کے انشاءاللہ یہ جو ایشو ہے اس کو حل کریں گے اور حل کے طرف لے جانے کے لئے انشاءاللہ پہ موجودگی ہے اور انشاءاللہ کل تک یہ معاملات حل کے طرف جائیں گے بلکو ٹھیک اچھا یہ بھی بتائیے گا کہ یہاں پر یہ بھی خبریں گردش کر رہی ہیں کہ گلگت پلتستان میں سیکیورٹی معاملات کے پیشے نظر فوج یا ایف سی کو طلب کر لیا گیا ہے تو کیا باقیتن گلگت پلتستان میں فوج اور ایف سی کو سیکیورٹی معاملات کے لئے طلب کیا گیا ہے اس وقت ہم نے فوج نہ فوج طلب کیا ہے ایف سی علفتہ یہ ہے کہ شروع والا دن میں چیئر کے کچھ چوٹے موٹے ایریاز میں روڈ بلک ہوا تھا وہ ایک گھنٹے کے علامتی حرکال تھا اس کے بعد پرامل طریقے سے روڈ کھولا گیا ہے اور اس وقت حالات ٹھیک ہے پیشویشن کوئی آمن کے بلکل ٹھیک بہت شکریہ حاجی غلبر خان صاحب وجر علی گلگت پلتستان ہمارے ساتھ موجود تھے ناظرین حاج صاحب کی گفت کو آپ نے سنی آج کے پروگرام سے مجھور میری ٹیم کو اجازت دیجئے اللہ حافظ پاکستان زندہ بات بہت شکریہ موسیقی بہت شکریہ موسیقی موسیقی